اسلام علیکم ناظرین ادھاکارہ ہدایتکارہ سنگیتہ نے نیت کم عمری میں اپنے فنی سفر کا آغاز فلم کنگن سے کیا اگرچہ انہوں نے بحیثیت ادھاکارہ بہت کم کام کیا تاہم جب وہ ہدایتکاری کے میدان میں اتری تو ان کے کام کو بہت سرہا گیا انہوں نے ہدایتکاری شروع کی تو اپنی فلموں میں اپنی چھوٹی بہن قویتہ کو ادھاکاری کی طرف راغب کیا قویتہ نے بہن کا کارانہ ٹالا اور اپنی بہن کی توقعات پر پوری اتری سنگیتہ نے بحیثیت ہدایتکارہ نام کمایا یہ وہ وقت تھا جب پاکستان فلم انڈسٹری بہران کا شکار تھی اور نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا تھا مخصوص کی داروں کی چھاب لگ چکی تھی مخصوص طبقہ ہی سینما کا روح کرتا جبکہ کئی سینما شاپک سینڈرز میں تبدیل ہو چکے تھے اس دور میں سنگیتہ نے نئے ٹرینڈز اور موسیقی کی ساتھ فلموں میں جدت پیدا کی اور فلم بہنوں کو سینما کا روح کرنے پر مجبور کر دیا ناظرین سنگیتہ کا کہنا ہے کہ انہیں ادھاکاری کا بلکل بھی شوق نہیں تھا بلکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن والدین کو بہت شوق تھا کہ ان کی بیٹی سٹار بننے کیونکہ ان کے والدین کا تعلق بھی شعبے سے تھا سنگیتہ کے والد کا نام سید تیب حسین رزوی اور والدہ کا نام مہتاب بانو تھا والد فلموں کے پرڈکشن اور رسٹیبیشن سے وبرستہ تھے وہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو نبے تک فلمی دنیا میں خاص سے متحرک رہے جبکہ والدہ فلم پرڈیوسرز اور سکرین پلی رائٹر تھی ان کی ہم پرڈکشن پی این آر پروین اینڈ نزرین کے نام سے تھی جسے سنگیتہ کے اصل نام یعنی پروین رزوی اور ان کی چھوٹی بہن نزرین اینڈ رزوی جس کا فلمی نام قویتہ تھا کے نام سے منصوب کیا گیا تھا اس کے تحت والدین نے کئی معروف فلمیں پرڈیوس کی والدہ نے سوسائٹی گرل عشق عشق تھوڑی سی بے وفائی جیسی ہٹ فلموں کے سکرین پر لکھے بہرحال والدین کو شوق تھا کہ چونکہ وہ بڑی بیٹی تھی لہٰذا انہیں بحیثیت ادھکارہ متعارف کرایا جائے سنگیتہ کے والدین کا شوق دیکھ کر سنگیتہ کو بھی خواہش ہوئی کہ وہ بھی فلموں میں کام کریں جب سنگیتہ نے فلم انڈسٹی میں قدم رکھا تو مدہوں کا بھی ایک بڑا حلقہ بن گیا لوگ انہیں پسند کرنے لگے اور شورت کس سے اچھی نہیں لگتی سنگیتہ کو ادھکاری کرنا بہت اچھا لگنے لگا اس طرح وہ بقاعدہ طور پر ادھکاری کے مدان میں کوت پڑی یہاں انہیں شورت بھی بہت ملی سنگیتہ کی والدہ نے فلموں کے لیے ان کا نام پروین رزوی سے سنگیتہ رکھا تھا سنگیتہ نے پہلی فلم کنگن میں بطور ہرون کام کیا فلم کے عدیتکار رحمان تھے اس کے بعد تین سے چار برس فلموں میں بطور ہرون کام کیا اردو اور پنجابی زبانوں میں تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد فلموں میں کام کیا ہے محمد علی وحید مراد سلطان راہی اور شاید کے ساتھ کافی فلموں میں کام کیا فلم مٹھی بھر چاول میں ان کو بہترین ادھکاری پر نکار آوارڈ بھی ملا دوسری فلم سسائٹی گرل تھی جس پر انہیں سپیشل آوارڈ ملا تھا جبکہ ریا شاید کی فلم یہ امن میں بھی سنگیتہ کو بہترین معاون ادھکارہ کا آوارڈ بھی دیا گیا سنگیتہ نے ہدایتکارہ کے طور پر اسی فلمیں ٹریک کی ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہیں سنگیتہ جب فلم انڈسٹی میں آئی تو کم عمر تھی اس وقت ان کی عمر بارہ یا تیرہ چودہ برس تھی ابتدا میں بطور چائل سٹار کام کیا لیکن نہ جانے کیوں وہ مطمئن نہ تھی جبکہ شہرت بے حد مل چکی تھی اور کام بھی بہت مل رہا تھا لوگ پسند کر رہے تھے لیکن ان کو بطور ہیون کام سمجھ میں نہیں آیا کچھ عرصے تک سنگیتہ نے اردو اور پنجابی فلموں میں لیٹنگ رول کیے بقول سنگیتہ انہوں نے جائزہ لینا شروع کر دیا کہ سیٹ پر سب سے زیادہ اہم شخص کون ہوتا ہے تب انہیں اندازہ ہوا کہ ڈریکٹر سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہدایتکارہ ہی بننا ہے ایک پریس کانفرنس میں سنگیتہ بتاتی ہیں کہ اس لمحے میں نے فیصلہ کر دیا کہ ہدایتکارہ بن کر فلم سازی کے لیے اپنے خیالات کو عملی جامعہ پہناؤں گی ادھکارہ سنگیتہ نے 1976 میں پہلی فلم سوسائٹی گرل ڈریکٹ کی جو ان کی ہوم پرڈکشن تھی ان کی اس کاوش کو بے حد پسند کیا گیا 1978 میں مٹھی بھر چاول بنائی جو کہ راجندر سنگھ بیدی کے ناول ایک چادر میلی سی سے ماخوز تھی یہ فلم بہت ہٹ ہوئی 1983 میں فلم تھوڑی سی بے وفائی بنائی یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جو امریکہ میں شوٹ ہوئی تھی سنگیتہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے زیادہ اردو زبان میں فلموں کی تشکیل پر زور دیا جبکہ اس وقت مخصوص طرز کی پنجابی فلمیں سینوہ پر لگ رہی تھی سنگیتہ نے 1990 میں کام سے بریک لیا اور طویل وقفے کے بعد 1998 میں فلم کھلونا بنائی یہ فلم سپر ہٹ رہی اس کے بعد فلم عاشقی کھیل نہیں احساس نکاح تڑپ گھرانا بنائی جن میں نکاح بہت پسند کی گئی لیکن فلم بینوں کا رجحان پنجابی فلموں سے نہیں ہٹ رہا تھا لہٰذا سن 2000 میں گنڈاسا اور گجر طرز پر دوبارہ پنجابی فلمیں بھی بنائی جن میں ریشمہ، کڑیاں، شہردیاں، شیر الہور جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں ادھاکار سنگیتہ نے ہدایت کاری بقاعدہ طور پر کسی سے نہیں سیکھی بقاعدہ ان کے مجھ میں اس حوالے سے خدا دا صلاحیتیں تھی لہٰذا انہوں نے اس فن کو آزمایا اور کامیاب رہی مشکلات بھی بہت پیش آئیں لیکن وہ مشکلات سے کبھی گھبرائی نہیں ادھاکار سنگیتہ کی تین بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربت میں کوئی قصر نہیں چھوڑ اور جلد ہی شادی کر کے انہیں اپنے گھروں کا کر دیا سنگیتہ کی بیٹیوں کو بھی شعبز میں آنے کا شوق تھا لیکن ان کی والدہ نے انہیں آنے نہیں دیا گو کہ سنگیتہ کی خود پوری زندگی اس فن کی دنیا میں بسر ہوئی لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اس فیلڈ کو مناسب نہیں سمجھتی اور ان کو تعلیم سے راستہ کر کے شادیاں کر دی ناظرین ایک انٹرویوں میں ان سے پوچھا گیا شعبز ان کے پہچان ہے پھر انہوں نے کیوں مخالفت کی تو سنگیتہ نے کہا کہ وہ ذرا پرانے خیالات کی ہیں وہ نہیں سمجھتی کہ یہ فیلڈ لڑکیوں کے لیے اچھی ہے یا انہیں یہاں آنا چاہیے بس میرا دل نہ مانا اور میں نے دل کی بات سن لی اور بالکار دل سے کیے گئے فیصلے اچھے ہوتے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امیر کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنس سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیا کریں بہت شکریہ